اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی 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 آج کمیشنر سوشل میڈیا پر کسی بھی مذہبی یا قومی قائدوں کی توہین آماز پوسٹ کرنے والوں پر سکت کاروائی کی جائے گی حال ہی میں مارکٹ پولستانہ اور شاہ پورتھانے میں دو مقدمے درج کے گئے ہیں اور دو افرادوں کو حراست میں لیا لیا کارناٹا کا راجیا نے سوشل میڈیا انیٹ مانیٹرین کے لیے ہر جلہ میں ہر کمیشنر میں یہ مانیٹرین کا وپن کیا سوشل میڈیا مانیٹرین ایسا ہے اس بک ہے ٹویٹر ہے انسٹاگرام ہے جو بھی ہمارا یوک ہے دوسری پبلک ہے ڈیٹیاز کا مہان لیڈر ہو ہو ریلیجیس ریڈر ہو ریلیجیس پریش اپ وچپ ہو نہیں ابھی کا پسٹت راج کیا نایا کو کسی کے اوپر کسی کی وہ سینٹیمنٹال ریلیجیس پریش کرنے والا پوسٹر ہے مانیٹر ہمارا ہمیں جانکاری ملتا ہے ایسا لوگوں کو ہم نہیں چھوڑتے ہیں ہم کانون میں عاوکاش ہے 295 اے میں 153 اے میں اور ایٹی اکٹ 60 او اس میں بھی ہم کاروائی کرتے ہیں ان لوگوں کو نہیں چھوڑتے ہیں وہ ہرش کرتے ہیں ابھی دو ایک اپتے پہلے ایک اپتے سے دو ایسا ڈھڑگا میں ہوا کھڑے بیزار اور شاپور پولیس شیشن لیمٹس میں ایسا ہی پوسٹر آئے تھا میں ہمارا اس میں نظر میں آنے کے بعد ہم کاروائی کر کے دونوں آدمی کو ہرش کر کے ہے وہ وہ کانون میں اسے ہرش کرتے ہیں ابھی بھی کارپوریشن کا ستھا اور اپکش کا تناہدہ جاری ہے آج آبائی پانٹیل نے پریس کانفرنس کے ذریعے وزیر ستی جارکیوڑی امیلے راجو سیٹ کو لے کر نشانہ سادہ اور ایک طرح کی زیادتی کی جاری ہے ایسا بتایا کارپوریٹر راجو بھاد کانڈی کے گھر کے سامنے اعتجاج کر ہوں ہم لاکرنے کی بھی کوشش کی گئی جس کے پیچھے بھی وزیر جارکیوڑی ہونے کی بات کہی گئی ایک سوار تیز صفائی ملازمین کی بھرتی اور انہیں قائم کرنے کا حق انہیں نہیں ہیں ایسا بھی اس وقت کہا گیا مدنی سکول ویب او نگر میں نیو کرکٹ کلپ کی افتتہ آسیف اور آجو سیٹ کے ہاتھ وامنے میں آئی اس وقت آسیف سیٹ نے کہا کہ خیل کود اپنی سید کو بہتر رکھنے کے لیے اچھا ہے اور بچے جہاں موبائل کے مرض میں مبتلا ہے انہیں خیل کی طرف لوٹنا ہو گئی اس وقت مدنی انسٹیٹوٹ آف ایڈکیشن کے جانب سید صاحب بھی موجود تھے آج مدنی سکول میں مدنی سکول اور نیاز بھائی نیو ٹکیٹ اکیڈمی ایک اچھا فیسلیٹیز بنائیں یہاں پہ بچوں کے کرکٹ کے لیے کوچنگ کے لیے اچھی فیسلیٹی ہے بچوں کے لیے ہمیشہ دیکھتے اور سنتے بھی آ رہے ہیں مدنی سکول کے جو ایڈویسٹریشن نے کافی محنت کر رہا ہے بچوں کے اوپر ایڈوکیشن نیول پہ اور کافی اچھے ریزلٹس آ رہے ہیں ان کے موسیقی 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 ان پر ہی الزام لگایا گیا ہے کہ بھارت کے یہ آٹھ نیوی آفیسر اسرائیل کے لیے جاسوسی کا کام انجام دے رہے ہیں اب بھارت کی جانب سے حیرانی کا مزارک کیا جا رہا ہے سوال تو بہت ہے پر ان سب کے درمیان مودی سرکار کے ناکامی اکبر خول گھر سامنے آئی محض جملے بازی کرنے کے عادی مودی سرکار اور خود وزیراعظم مودی اچ پھر سے بھارت کے ان جانباز آٹھ آرمی آفیسر کی زندگی داؤں پر لگانے کی وجہ بن چکے ہیں خیر مودی سرکار کی بے شرمی ہی کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے حیرانی کا مزارہ کرتے ہوئے سزائے موت سنانے پر تاجب کا مزارہ کرتے ہوئے دیکھا جا رہا ہے اگر مودی حکومت کا جائزہ لیا جائے تو صرف تاجب ہی کر سکتے ہیں انہوں نے اب تک کیا حاصل کیا ہے یہ سمجھ سے باہر ہے سوائے مذہبی نفرت فیلانے کے اور بھارت کے گوبر بھٹ کئی ہے یا پھر اندبکت کئی ہے یہ وش وگرو کا نعرہ اب بھی لگانے سے تھک نہیں رہے کوئی جاہل قسم کے لوگ اپنے آپ کو اسرائیل بھیج لے کی مان کر رہے ہیں جبکہ سبھی جانتے ہیں کہ پوری دنیا امریکہ برٹن کے خلاف اور اسرائیل کے بربریت کی معظمت کر گئے لیکن محض مسلم دشمنی نے بھارت کو کہاں سے کہاں لگر خڑا کر دیا محض مسلم دشمنی کے خالیش کی بنیاد پر اسرائیل کے تربداری کرتے ہوئے دیکھا جا رہا ہے آخر کس ہر تک موڈی حکومت ناکام ہے اس پر بھی تذکرہ ضروری ہے اب آٹھ نے بھی افسران کے ہر والوں نے موڈی حکومت سے گوہار لگائی ہے کہ انہیں کسی طرح سے واپس لائے جائے اب یہ مشکل اس لئے بھی ہے کیونکہ قطر اسرائیل کا ویرو دیار بھارت نے بلا سوچے سمجھے محض بھارت کے اکثریت ہندووں کو خوش کرنے کے لئے اسرائیل سے مشکل گھڑی میں ساتھ دینے کا اعلان کیا تھا جبکہ یہ ضروری نہیں تھا ظاہر ہے اب بھارت کی کیا تصویر قطر کے سامنے ہوگی یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے اب صبح شام قطر کے نام سے گالیاں دینے کا کام ایماندار گودی میڈیا کر رہی ہے پر انہیں وزیر آزم چھپن انچی سینہ رکھنے والے یوکرین رشیا جنگ رکھانے والے موڈی سے سوال کرنے کی ہمت کسی میں نہیں ہے پچھلے تیرہ مہنے سے آپ کیا کر رہے تھے یہ سوال بھی اہمہ جبکہ انہیں تیس آگست دوہزار بائیس کو کطر خوبی آئی جنسی کی جانب سے حراست میں لیا گیا تھا کطر کا دوہ ہے کہ یہ تمام یعنی کیپٹن نو تیج سنگل کیپٹن بیریندر کمار ورما کیپٹن ساورب واسشت کمانڈر امیت ناکپال کمانڈر پورنیندر تیواری کمانڈر سگناکر پاکلا کمانڈر سنجی گپتہ اور سیلر راجش کطر ایک اسلامی ملک ہے سب سے امیر ملکوں میں اس کا شمار کیا جاتا ہے کطر ورلڈ کا فوٹبال کے دوران یہی بھارتی میڈیا تھا جو بھر بھر کے تعریف کر رہا تھا کطر نے بھارت کے ساتھ کئی نوحہ دیکھئے جس میں قیدیوں کو دیش واپس بھیجنے کا بھی ہے ویسے بھارت مافی کی گوہار کو لگا رہا ہے پر ملک سے گدداری کا معاملہ کہتے ہوئے اور کطر کی سیکیورٹی اسرائیل جیسے دشمن ملک کو پہنچانا سنگین جرم مانا جاتا ہے عالمی عدالت میں بھی بھارت جا سکتا ہے ایسا بتایا جا رہا ہے پر سوال یہ اٹھتا ہے کہ بھارت عالمی سطح پر رشتے کن ملکوں سے بہتر رکھنے میں کامیاب ہوا ہے امریکہ اور برٹین ان دو ملکوں کو چھوڑ بھارت کے تقریباً ودیش نیتی میں بھارت ناکام ہی نظر آتا دکھائی دیا اس سے پہلے نپور شرمہ نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر توہین آموز الفاظ استعمال کرنے پر سب سے ویلے بھارت کے سفیروں کو طلب فرما کر رہتا جا جی نوٹ سوپنے والا قطر ہی تھا معاملہ جب ہاتھ سے نکلتا نظر آیا تو بی جے پی نے نپور شرمہ کے بیان سے اپنے آپ کو الگ کر لیا اسی طرح سے زاکر ناک کے معاملے میں بھی دیکھ سکتے ہیں قطر ورلڈ کپ میں بطا اور مہمانی خصوص زاکر ناک کو مدو کیا گیا تھا بھارت میں آئے دن مسلمانوں پر ہو رہے حملوں پر بھی اپنی رائے رکھی دیا اب تھوڑا بھارت کی جملے بعد سرکار پر بھی بات کرتے ہیں چھوٹے سے چھوٹا ملک بھی موڈی کو آنخ دکھاتا رہتا ہے کینڈا کی جیسٹن ٹوڈو نے خلصتانی شدد پسند کے قطعے کیلئے ذمہ دار بھارت کو ٹھہرا تھا اور کئی بھارتیوں پر کنڈا میں حملے کیے گئے تھے چین بانگلہ دیش، سر لنکہ، افغانستان پاکستان کی یہاں بات نہ کرے تو اچھا ہے کیونکہ بھارت کی سیاست ہی زندہ ہے پاکستان کا نام لے کر لہٰذا اس کا نام نہ لیا جائے بہتر ہوگا نیپال، بھوٹان تک بھارت کے ویروہ دیکھے جاتے ہیں جس نیپال کو ہندو راشتہ کہا جاتا ہے اور بھارت میں بھی کسی بیتیوہار میں ہندو راشتہ ہونے کے بڑے بڑے ہونلنز لگائے جاتے ہیں یعنی کہ اس ہندو راشتہ نیپال میں بھی بھارت کی کیا چھویاں سبھی جانتے ہیں اور تاجت اس بات پر ہے کہ جب نیوی کے آٹ افسران کو تیرہ مہنے پہلے گرفتار کیا گیا تھا تب تک کیا کر رہی تھی موڈی سرکار کیا سو رہی تھی پاکستان کی جیل میں کلو بشن زیادہ ہو دوہدار سولہ سے ہے پاکستان افغانستان سرعت پر اسے گرفتار کیا گیا جب موڈی سرکار یکرین رشیہ جنگ رکھوانے کا دعویٰ کرتی ہے تو اپنے ہی دیش کے سپوتوں کو بھارت میں لانے میں ناکام کیوں ہو جاتی ہے رویندر کوشک سربجد سنگھ ایک طویل فائرست ہے جو پاکستان کی جیلوں میں قید ہے یا تو پھر انہیں مار دیا گیا ہے آخر گوڈی میڈیا سوال کیوں نہیں کرتی کیا بھارت کی گوڈی میڈیا موڈی کو آم چوز کر کھاتے ہیں یا کٹ کر کھاتے ہوئے کیا ایتنا ہی پوچھنے کے قابل ہے آخر داؤد ابراہیم کو اب تک بھارت کیوں نہیں لائے گا بھارت کی خوپیا ایجنسی کے ناکامی ہی کہہ سکتے ہیں کہ اب تک داؤد ابراہیم کی تیسری تصویر نہیں ہے اس کا سیدھا مطلب ہو جاتا ہے کہ میز نفرتی ایجنڈا چلا کر سیاست کرنے تک ہی بھاج پاس سنگ جیسے تنزی میں پارٹیا ماہی رہے بلے آنکھ موند کر دودھ پی تو رہی ہے پر دنیا تو دیکھ رہی ہے لہٰذا موڈی صاحب دنیا آپ کو آپ کے رویے کو اور آپ کے ہندو تواسوچ و فکر کو دیکھ رہی ہے جہاں بھی جاتے ہیں میرا پرانا رشتہ کا ڈائیلوگ تو کتر کے وقت بھی مارا گیا تھا کہ کتر میرا دوسرا گر ہے جبکہ محض دو سال ہی بھی تھے ان کی دوہجار چودہ میں سرکار میں ہے تو دوہجار سولہ میں یہ ڈائیلوگ مارا تھا خیر بھارت کی بڑتی مشکل ہے عالمی سطح پر ہوتی داگدار تصویر اور اب آٹھ بھارت کے جامباز صفائیوں کو سزائے موت دینا ایک بار پھر موڈی سرکار کی ناکامی منظر آم پر آ چکی ہے یقیناً آٹھ نے بھی افسران کو بھارت میں لائے جاتا ہے تو موڈی کی کامیابی ضرور کہہ سکتے ہیں اور سرانہ ہو نہیں بھی چاہیے لیکن پچھلے کئی بھارت کے افسران کو اپنے وطن لانے میں کامیابی تو کہیں پر نظر نہیں آ رہی بھارت کے ساتھ کوئی ملک کھڑا بھی نظر نہیں آ رہا صرف مسلم دشمنی میں دنیا سے دشمنی لی گئی ہے اور ویدیشنیتی تو پوری طرح سے فیل ہو جاتی ہے لہٰذا فیشوہ گروہ کا ڈنکہ بجانے والے بھکتوں کو چاہیے کہ اب تو حقیقت کا سامنا کرنے کی عمت رکھیں کیونکہ موڈی حکومت ناکام ہو چکی ہے اور آٹھ نیوی افسران کے سر پر موت کی تلوار لٹک رہی ہے آج کا موضوع کیسا لگا اس پر ضرور کمنٹ کریں اتحاد نو دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ